سمی جب رہیل کو گرب لاکر بیجا شرائط رشتے کے لیے رکھ دے گا تو تاب بھی رہیل بہت قصے سے وہاں سے چلا تو جائے گا مگر سندر اپنے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا یہاں تاکہ وہ اپنے باپ سے کہے گا بابا آپ کیوں نے ہی چھوڑ دیتے یہ زید اگر رشتہ کرنا ہو تو اس طرح کی شرائط نہیں رکھی جاتی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رہیل واقعی میں علینا کو بہت پسند کرتا ہے اور یہی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے بہت خ رکھے گا اگر وہ وعدہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کا مان رکھنا چاہیے اپنے وعدے کا پاس رکھے گا تاب ہی اس کا باپ کہتا ہے کہ شوکت نے بھی پچیس سال پہلے یہ وعدہ مجھ سے کیا تھا جو چند ہی ماہ بعد وہ وعدہ پورا نہ کر سکا اور توڑ دیا اس نے بس وعدہ ہی نہیں توڑا بلکہ ہماری دوستی کو توڑا میری بہن کو توڑا دو گروں کو توڑ دیا تاب ہی اندر اپنے باپ کی باتیں سن کر خموش ہو جاتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ اس طرح میں تو شوکت انگل سے مل کر آیا تھا وہ تو بہت اچھے انسان ہے مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگتے کہ انہوں نے خود دوکہ دیا ہوگا آخر کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ انہیں یہ سب کچھ کرنے پر کسی نے مجبور کیا ہو یا شاید حلات نے ہی ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا بھی وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے حلات نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا بھی اس کا باپ کہتا ہے کل کو رہیل کا بھی حلات نے ساتھ نہ دیا تو تب ہم کیا کریں گے تاب ہی سکندر اپنے باپ سے کوئی بھی بات کیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے دوسری طرف سبین جب علینا کو بہت روتے ہوئے دیکھتی ہے تو تاب ہی یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ نفرت میں ہی مٹا سکتی ہوں اگر میری وجہ سے یہ نفرت اتنی پروان چلی ہے تو مجھے ہی یہ نفرت مٹانی ہوگی تاب ہی وہ شوکت کو کال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں شوکت کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی میں سبین خود اس سے ملنا چاہ تاب ہی وہ اپنی بہت امپورٹن میٹنگ چھوڑ کر سبین سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے جب رہیل کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ آج بہت امپورٹن میٹنگ تھی اور شوکت وہاں پہنچا ہی نہیں تاب ہی وہ یہی سوچتے ہیں کہ کہیں شوکت سبین سے ملنے تو نہیں گیا ہوا تاب ہی وہ خود سے ہی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں میں پاگل ہو چکی اور مجھے اتنا بھی خوف نہیں پالنا چاہیے وہ سبین جو کہ اچھے طریقے سے جان چکی ہے کہ شوکت کے اب دو جوان بچ وہ کبھی بھی شوکت کی طرف نہیں آئے گی لوٹ کر اس لیے مجھے اس طرح کے وہم انگمان نہیں پالنے چاہیے ہاں اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو رہیل کا اس کرمے رشتہ کبھی بھی نہیں کروں گی تاکہ شوکت اور سبین ایک دوسے کا عام نہ سامنا کر کے اپنی پرانی محبت کو تازہ نہ کریں مگر وہ نہیں جانتی کہ سبین سب کچھ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں مگر وہ اپنا نہیں سوچتی اپنے بچوں کا سوچتے ہوئے ہی سب کچھ کرے گی وہ شوکت سے یہی کہتی ہے ش شوکت ہمیں یہ ساری دشمنی ختم کرنی رہے شوکت سبین کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور یہی سوچنا ہے سبین اتنے سالوں بعد اگر تم نے خود مجھ سے کچھ مانگا ہے تو میں اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتا بھی سبین کہتی ہے مجھے ان سب باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی میں تمہاری جان لینا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم آج کے بعد اس طرح کا کچھ سوچو کہ میں تم سے کوئی تعلق بحال کر سکتی ہوں ہاں اگر کو کوئی تعلق نانا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کا رشتہ کر لو اپنے بچوں کے بارے میں سوچو رہیل اور علینا واقعی میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسانت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ تم خود رشتہ لے کر آؤ تابہی شوکت سبین سے یہی کہتا ہے کہ سبین تم اچھے طریقے سے چاہتی ہو کہ میں نے تو کئی بار دو سے ہاتھ آگے کیا مگر تمہارا بائی ہی جو ہرگز مجھ سے اگین دوستی نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں کیا کروں تابہی وہ کہتے ہیں نہیں ایک بار آپ رشتہ لے کر آئیں دوسرے طرف میں بھائی کو خود ہی منالوں گی تابہی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آج اور اسی وقت گر جاؤں گا اور رشتہ لے کر آؤں گا تابہی وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی پرانی دشمنی چھوڑ کر اپنی زد چھوڑ کر بچوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں رشتہ لے کر جانا چاہیے رحیل کا اس گر میں تابہی وہ کہتی ہیں کہ آپ کا دماغ پاگل ہو چکا ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں کچھ کرنے والی تابہی وہ کہتا ہے آخر تمہیں مسئلہ کہا ہے مسائل تو میرے ساتھ ہے نا تابہی وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں مسائل آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آج تک آپ اپنی پرانی محبت کو نہیں بول پائے اور میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ جائیں اور اس سے دوبارہ تازہ کریں تابہی وہ کہتا ہے تمہارا تماغ پاگل ہو چکا ہے میں یہ سب کچھ بول چکا ہوں اب ہمارے بچوں کی شادیوں کا وقت ہے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں نہیں تابہی رحیل یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے تابہی شوکت رحیل سے کہتا ہے تم کال کر کے انہیں کہہ دو کہ ہم رشتہ لے کر آج آئیں گے تابہی رحیل جب علینا کو کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ میرے بابا رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو علینا کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا وہ خوشی میں جیسے پاگل ہی ہو جاتی ہیں تابہی اپنی ماما کے پاس جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ رحیل کا باپ مان چکا ہے رشتہ لے کر آنے کے لیے سمی کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی میں وہ مان چ دوسری طرف وہ یہی سوچتا ہے کہ اب وہ وقت آج چکا ہے جب مجھے سارے بدلے لینے ہیں اگر میں اب ایسا نہیں کروں گا تو شاید مجھے اور میری روح کو تسکین نہیں پہنچے گی میں اپنی بہن کی ہر گام کا بدلہ لے کر چھوڑوں گا اس انسان سے تاب ہی وہ خوشی خوشی تو مان جاتا ہے کہ ہاں آئیں نشتہ لے کر دوستوں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ سمی بہت خوش ہے اس رشتے سے مگر اصل میں وہ خوش نہیں ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اپنی بہن کی خوشیوں کا قاتل جسے سمجھتا ہے اسے بھی خوش نہیں دیکھ سکتا اسی وجہ سے وہ انہیں اس گھر میں بلا رہا ہے وہ جانتا ہے اگر میں ان کی بیٹی کا رشتہ مانگو گا تو یہ لوگ کبھی بھی یہ رشتہ نہیں کریں گے تاب بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں پہلے تو ان کے ساتھ سمی بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے مگر جب وہ رشتے کی بات کرتے ہیں تو تاب بھی اس کا باپ کہتا ہے تاب بھی سمی شوکت سے کہتا ہے کہ میں کیسے مانوں کہ آپ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پنچائیں گے میری بیٹی کو خوش رکھیں گے تاب بھی وہ لوگ سمی کو بہت یقین لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر شوکت کی ایک بھی بات سمجھنے کو سمی تیار ہی نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے تم پر اتبار رہا ہی نہیں اس لیے مجھے گرنٹی شاہیے تاب بھی شوکت کہتا ہے کیسی گرنٹی سمی تم جانتے ہو ہم رشتہ کر رہے ہیں کوئی سودے بازی نہیں جو تمہیں گرنٹی شاہیے تاب بھی وہ کہتا ہے کہ سودے بازی نہیں مگر رشتہ بھی ان لوگوں پر اتبار کر کے کیا جاتا ہے جو اتبار کے قابل ہو تم میرے لیے بلکل بھی اتبار کے قابل نہیں ہو میں چاہتا ہوں اگر رہیل کی علینا کے ساتھ شادی ہو تو دوسری طرف سکندر کی رباب کے ساتھ ہو رباب کی اگر تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی علینا کے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں سکندر کو یقین نہیں آتا کہ قسمت اس پر اس طرح مہربان ہوگی وہ چپ چاپ ساری باتیں سنتا ہیں علینا جانتے ہیں کہ اس کا باہر باب کو پسند کرتا ہے اسی وجہ سے وہ بہت خوش ہوتی ہیں کوئی بھی بات نہیں کرتی اور رہیل وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ رہیل کے سکندر باب کو پسند کرتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے باب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ یہ رشتہ کر دیں اس کا باپ رہیل کا اشارہ دیکھنے کے باوجود کوئی بھی بات نہیں کرتا تب ہی رہیل کہتا ہے سمی انکل ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم دونوں رشتے کرنے کے لیے تیار ہیں سمی جب یہ بات سنتا ہے تو بہت زیادہ حران ہوتا ہے کہ اس طرح یہ لرکہ اپنی بہن کا فیصلہ ایک دم سے کر سکتا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ اچھے طریقے سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ ان کا بیٹا اس کی بہن سے بے اپنا محبت کرتا ہے اور اسے بہت خوش رکھ سکتا ہے تب ہی رہیل کی ماں بہت غصے سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے رہیل ان کے پیچھے جاتا ہے اور تب ہی اپنی ماں کو کہتا ہے ماں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں سکندر کو سکندر بہت اچھا انسان ہے اور لینا کو اگر ہم اس گھر میں لائیں گے اور رباب کو اس گھر میں بیج رہیں گے تو رباب کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی تب ہی اس کی ماں کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ اتنی رشتہ داری مضبوط کرلوں تاکہ تمہارا باپ بھی ان کی پھپو کو بیعا کر اس گھر میں لے آئے تب ہی وہ کہتے ہیں ماں آپ اپنا شاک کیوں نہیں ختم کر سکتی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آج ہماری شادی کی بات ہو رہی ہیں بابا کی شادی کی نہیں اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاب ہی پیچھے سے شوکت آ جاتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے آپ بہت خوش لگ رہے ہیں کیا بات ہے اتنی چلدی خوشیاں مل چکے ہیں آپ کو اس گھر سے تاب ہی اس کا باپ کہتا ہے کہ میں باپ کا رشتہ کر آیا ہوں اس لیے اگر دونوں بچوں کے رشتے ایک ساتھ ہو جائیں تو اس میں خوشی کی ہی بات ہوگی کام کی تو کوئی بات نہیں تاب ہی رہیل کی ماں کو یہ سن کر بہت گسہ آتا ہے مگر رہیل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ جس نفرت کی دیوار کو گرانے کے لیے اس نے اتنی پلاننگ کی اور اسے لگ رہا تھا شاید صدیوں لگ جائے وہ اتنے ہی کم وقت میں گر جائے گی اور اس طرح ان کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا مگر وہ نہیں جانتا کہ گر جا کے کتنا زیادہ ہنگامہ ہونے والا ہے جب اس کی بہن کو یہ ساری حقیقت معلوم ہوگے کہ کس طرح اس کے ماں باپ اور اس کا بائی اس کا رشتہ کر رہے ہیں تب ہی اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا کیونکہ وہ تو اپنے دل میں بسائے بیٹھے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور ہی اس کی زندگی بننے والا ہے مگر وہ نہیں جانتی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جس لڑکے کو وہ اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہے وہ انسان لالچی ہیں